اسلام علیکم ایسے ہاؤ ٹوڈو کے جانے سے آپ کی خیرد میں میں حاضر ہوں آج کے اس نئے ویڈیو ٹاپک میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ ٹو میں ایک گوڑی یوٹیوب تھامنیل آن پاور پوائنٹ کہ ایم ایس آفس کا جو پرگرام پاور پوائنٹ ہے جو بطور انیمیشنز بنانے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے تو اس میں ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھامنیل کس طرح بنا سکیں گے کس طرح کرنے ہیں تو یہ ایک بہت سمپل ویہ ہے تمام یوزرز کے لیے جو کہ ٹیپیکل سافٹیئر کا استعمال کرنا نہیں جانتے ان کی سوج بوجھ نہیں رکھتے فار ایسیمپل اڈوب فوٹو شاپ ہو گیا اڈوب پریمیر ہو گیا یا اس سے ریلیٹڈ ادھر سافٹیئر جو کہ ڈیزائننگ اور فوٹو گرافنگ کے لیے مطلب گرافک ڈیزائننگ کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں تو ان کا اگر وہ ان کو یوز کرنا نہیں جاتے تو اس پور پوائنٹ کے اندر جو ہے تھامنیل بنا سکتے ہیں بینرز بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور انیمیشنز بھی کریٹ کر سکتے ہیں لیٹس نو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ہمارے چینل ہاؤ ٹو ڈو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ ہمیں اپیئر ہونے والے بیلس اور مابیٹر پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹسکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے ٹھیک ہے تو آتے ہیں سب سے پہلے اپنے بروزر اوپن کر لینا ہے تو میں آپ کو تھوڑی سے اپنے جو تھامنیلز میں نے بنا رکھیں وہ میں آپ کو دکھا دوں تو اس کے جو یہ دیکھئے آپ نہ کہ صرف اس میں انگلیش لکھ سکتے ہیں باقیدہ اردو میں بھی آپ اگر فاؤنٹ لکھنا چاہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بہرحال اس کے لیے آپ کو اردو فاؤنٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گئے نیٹ سے ٹھیک ہے اور اپنے کپیٹر میں انسٹال کر لینا ہے اگر آپ اردو کی علاوہ کوئی اور دوسری لینگویجز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ آپ کو اس لینگویجز کا جو ہے فاؤنٹ وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کمپیٹر میں انسٹال کر لینا ہے دین جو ہے وہ آپ کے کمپیٹر میں رن کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہی آپ ورڈ یا آفس ایکسل کسی بھی جو ہے فائل پروگرام اس میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ایک اور بات جو مطلب بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ دوست ایسا ان کے مند میں خیال آتا ہے کہ ہم جو نیٹ سے فوٹو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فارجمپل تھامنل ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی ویڈیوز پر لگاتے ہیں تو ان پر سٹرائک آنے کا خدشہ ہوتا ہے تو میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر اپنا ذاتی تھامنل بنا رہے ہیں اپنے سے خود آپ کریئٹ کر رہے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی یوٹیوب اس پر اس کے اوپر آپ کو سٹرائک نہیں دے گی کوئی بیان نہیں لگا گی آپ ویڈیو آپ کی ویڈیو کو کبھی ڈیلیٹ نہیں کرے گی ایسا کوئی ایشو نہیں بہرحال آپ کی ویڈیو جو تھامنل ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی ہو آپ نے خود سے کریئٹ کیا ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ پکچر نیٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے جسٹ آپ نے بارڈر خود بنانا ہے بیک گراؤنڈ پہ ہی آپ پکچر خود لگائیں گے اور اس کے اندر جو اوپر ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ اپنے فوٹو لگانا ہے یا پکچر لگانا ہے وہ بھی آپ خود لگائیں گے اور اس کے تھوڑا سا ڈسکریپشن یا ٹائٹل جو ہے تھامنل کی اوپر شو کرنا ہے وہ بھی آپ خود لکھیں گے تو ایسا کوئی میٹر ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو تھامنیل ہے اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بین ہو یا اس کی اوپر سٹرائک آئے ٹھیک تو یہ میں نے کافی سارے جو ہے جو میں نے بنایا ہے میں نے اسی طرح بنائیں تو یہ ان دوستوں کے لیے بہت ہی آسانی ہے جو کہ ایم مطلب ٹیپیکل سافٹیئر جو زیادہ پچیدہ سافٹیئر ہیں ان کا استعمال کرنا نہیں جانتے تو وہ سمپلی پاور پوائنٹ کے اندر آکے اپنے بینر جو ہے یا تھامنیل جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں تو میرے خواہل سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو کمپیٹر کا استعمال کر رہا ہو اور اس نے اپنے کمپیٹر میں ایم ایس آفیس یا میکروس آفٹ کا کوئی بھی پروگرام نہ کیا ہو انسٹال تو قریبا ہر کمپیٹر کے اندر یہ انسٹال ہوتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت مطلب سمپلی یوز ہے اس کا تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنا جو ہے تھامنیل وہ کریٹ کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس یہ دو بلینک پورڈر پڑے ہیں میں اس میں سے فسٹ والا جو ہے وہ کرنے لگا ہوں اب یہ میرے پکچر ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ بھی میں پکچر ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو ہم سٹارٹنگ سے لیتے ہیں ہم نے بارٹر بھی ڈیلیٹ کر دیا ہم بارٹر جو ہے نیا بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں انسٹ میں آنا ہے انسٹ میں آنا ہے جو ہے ہمیں ایک بارٹر لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ بارٹر ہم یہاں پر ڈیزائن ڈرہ کریں گے ٹھیک ہے بارٹر کا سائز یہاں سے دیکھ لگتے ہیں اس پچر کی اوپر نیچے والی کی اوپر میں نے کلک کیا اور فارمیٹ میں آئے اس کا ہے 3.58 ٹھیک ہے 3.58 اور نیچے ویٹھ جو ہے وہ 6.42 ہے تو ہم اس کی بھی ایسے ہی سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے 5.8 یہاں پر 8 لگتے ہیں اور نیچے جو ہے 60 پوائنٹ کتنا ہے 4.2 تو اس کا بھی 4.2 لکھتے ہیں ٹھیک ہے 4.2 ٹھیک ہے اب یہ اس طرح مطلب جیسے یہ نیچے والے جس سائز میں ہے یا جس سائز میں میں پہلے بنا رہا ہوں اس سائز میں یہ اوپر والا بھی آگیا ہے اب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ وہ وائٹ کرنا ہے تو وہ وائٹ آگیا اب اس میں سوری خانسیل مجھے لگی ہے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہرحال میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ جو بارڈر ہے اس کو بلینک کر لیتے ہیں اس فرانٹ والے پہ ٹھیک ہے بارڈر بلینک ہو گیا سوری بلیک ہو گیا اور اس کے بیک پہ جو ہے ہم نے ایک پکچر لگانی ہے تو وہ پکچر ہم یہاں نیچ سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تھامنیل یہاں پہ بائی ڈیفارٹ جو ہوتا ہے وہ وائٹ سیلیکٹ ہوا ہوتا ہے تو ہم نے ایمیجز کی اوپر سیلیکٹ کر کے تو ٹاپکس ریلیٹر جو ہے وہ ہم نے نیم لکھنا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری پکچرز شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے تھامنیلز ان میں سے ایک تو بیک گراؤنڈ پکچر ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے دوسرا پکچر جو ہے وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو ٹاپکس ریلیٹر ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک پکچر میں اس کو اپن کر لیتا ہوں جیسا تھامنیل ابھی یہاں پہ شو ہے میں سیم لیکٹ ایس جو ہے اس وقت پہ ایسا ہی تھامنیل کریٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں اس کے لئے میں نے اس پکچر کو زوم کیا بڑھا کیا بڑھے کرنے کے بعد میں نے رائٹ کلک کر کے سیو ایس اور لوک ایٹ کیا ہے دیکس ٹاپ ٹھیک ہے دیکس ٹاپ پر یہ سیو ہوگی ہے اور ایک دوسری پکچر ہم لیں گے یوٹیوب کی یوٹیوب لوگوں کی سوری اس میں ڈائریکٹ اسے نہیں کرتے اس طرح کر کے آپ سیف کرتے ہیں تاکہ یہ اریجنل فارم میں ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو آف کر دیا اس کو اپن کرتے ہیں میکسیمائز کر کے اس کو ڈراغ کر لیتے ہیں اس کے اندر مو پیا اور یہاں سے اس کا سائز جو ہے وہ ہم انکریز کر رہے ہیں ابھی یہ بارٹر جو ہے یہاں سے ایک لیفٹ سائیڈ سے اس کے بیک میں آگیا اس بارڈر کو فرنٹ پہ لانے کے لیے ہم فارمیٹ کے اندر جائیں گے فارمیٹ کے باز جہاں پہ برینگ ٹو فرنٹ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فرنٹ بارڈر جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا اور ایک اور بات یہ اس کا جو ہے کلر وہ نوٹ فیل کی اوپر کرنا تھا وہ میں نے نہیں کہا تھا وہ ابھی کر دیا ہے تو اس طرح یہ شو ہو رہا ہے آپ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ بارڈر بریک اس کے بیک پہ لگیا اب اس بارڈر پہ جو ہے اس کے بیک پہ لگیا بیک راؤنٹ پہ جو لگانا تھا اب اس کا کلر جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے میں یہاں سے یہ کر دیتا ہوں اس طرح کا اب یہ پکچر اور یہ پکچر میں چاہتا ہوں کہ لیفٹ سائیڈ کے کارنر میں جو ہے وہ یوٹیوب سبسکرائب بٹن میں لگا دوں اور رائٹ کرنر میں جو ہے وہ اپنی چینل کا لوگو جو ہے وہ میں لگا رہا ہوں تو اس کو یہاں سے کپی کیا کپی کرنے کے بعد کنٹرول پلیس شارٹ کٹ کی مدد سے پیسٹ کر دینا ہے تو اس کو فرانٹ پہ لگا لیتے ہیں سوری اس کو ادھر رکھ کر یہ فرانٹ پہ ہی آگیا نا اب دیکھ یہ دیکھیں فرانٹ پہ آگیا اس کو سیو کر لیتے ہیں یہاں تھا ہم نے کام کیا ہے وہ سیو ہو گیا ہے اب یہاں پہ پکچر لگانی ہے یہ والی جو ہم نے سیسری ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پہ میں سنٹر میں لا رہا ہوں اب اس کا جائے فارمیٹ میں چل جانے فارمیٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ سیٹ ٹرانس پرینٹ کلر جو ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہ ایک ایرو ساتھ میں ہمیں مل گیا ہے اس ایرو کی مدد سے ہم یہاں پہ وائٹ کلر پہ جو ہے وہ کلک کر رہے ہیں کلک کرنے کے بعد اس کا جو ہے یہ وائٹ کلر ہوگا جہاں جس ایسے پہ ہم کلک کریں گے وہ ریموو ہو جائے گا اب میں وائٹ پہ کیا ہے تو وائٹ اس کا جو تھا وہ بیگراؤنڈ تھا وہ یہاں سے چلا گیا ٹھیک ہے مارے پاس جو رہے گیا وہ صرف یوٹیوب لوگ رہے گیا تو یہ بہت بلکش لگ رہا ہے بہت بلکش لگ رہا ہے بہت جو یہ ہی ٹیکس کلک لیتے ہیں جو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ہاو ٹو میک گوڈ ہاو ٹو میک اے کھوڈ ٹھیک ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ یہاں سے انکریز کرتے ہیں سوری اس شارک سیلیکٹ کیا اور یہاں سے اٹھائیس اور یہاں سے اسے بولٹ کر دیا یہ اس کا سائز بڑا ہو گیا اور مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر یہاں سے ٹوئنٹی ایٹ پہ کر لیتے ہیں بلکہ ٹھٹی ٹو پہ کر لیتے ہیں یہاں سے سینٹر کر لیتے ہیں تو یہ سینٹر میں آ گیا سیم ایسے ہی ایک اور بنا لیتے ہیں جسے ہم نے نیچے لکھا تو یہاں پہ کیا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تھامنیل آن پار پوائنٹ ٹھیک ہے سوری سپیلنگ غلط ہے تھامنیل ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہاں تک میں نے ایسے سیو کر لیا سیو کرنے کے بعد اب ہمارا جو تھامنیلے وہ کریئٹ ہو گیا ہے کمپلیٹری طور پر اگر آپ اس میں کوئی مزید ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ادروائز نہیں کرنی تو یہاں سے اس سارے کو سیلیکٹ کیا اب یہ سارے جتنے بھی ہم نے اس میں سیلز یا مطلب اس پہ جو جو ہم نے کاروائی کی تھی وہ ساری کی ساری سیلیکٹڈ ہو چکی ہے اس کو ہم نے کپی کر لینا کپی کرنے کے بعد کیوں بھی ہمارے پاس یہاں پر پڑی ہوگی کسی ایک کو جو راک پکچر ہے جس کا نیکسٹ آپ نے استعمال نہیں کرنا اسے ایڈٹ کر لیں ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اب ہم اسے جو ہے زوم کر کے اس کا جو راک سائیڈ ہے جو پکچر کے اس تھامنل کے علاوہ جو ہے وائٹ سائیڈ مطلب اضافی چی کور لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا ہے اب ہمارے پاس صرف جسٹ تھامنل باقی رہ گیا ہے ہم نے اسے سیو کر لیا اب یہ دیکھئے یہ تھامنل ہمارا اس کلر میں آ گیا اور دوسرے والا تھامنل ہمارا اس کور میں اس شکل میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ اسی طرح اس میں اردو بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی دوسری لینگویجز میں آپ اگر فانٹ لکھنا چاہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل ہوتوڈو کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا تھینکیو فار واشنگ دیس ویڈیو خدا کسی دوسری